تو بھائیوں تومروں کے بعد عبد کے شتریے بھی جاگ چکے ہیں تو بھائیوں چندرونشی شتریے کلبوشن اور کانپور کو بسانے بالے مہاراج کان دیوی کی جنتی کار بڑی ببے روح سے امیٹھی میں منائی گئی تو بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ عبد کے امیٹھی اور بہت سارے لاکھوں میں ان کی ریاستیں جاگیرے رہی ہیں یہ جاگ گئے ہیں اس کے بعد پرتاب گڑھ ہردوئی اور فروکھ آباد میں رہنے والے سومبشی رائی پوت کب جاگیں گے یہ بھی سومبشی کی جاکا ہے کانپوریا اور جن کو میں بیانس رائی پوتوں سے بڑی ام آتا ہوں بیانس رائی پوت صرف باتیں گڑتے ہیں راجہ سوہل دیب کا ایک بورڈ نہیں لگا سکے میں ہی کانپوریا رائی پوتوں نے جگہ جگہ ان کے بورڈ لگا رکھے ہیں بہت سارے بورڈ لگا رکھے ہیں ان کی کافی ریاستیں ہیں کافی جاگیرے ہیں لیکن بیانس رائی پوت نے ایک بھی ابھی تک بورڈ نہیں لگوایا ہے چلو خیر اب یہ تو جاگ رہے ہیں ہمارے چندرونشی شطریوں کا اتحاس چڑھاتے ہیں کچھ لوگ بلکہ اتر پردیش میں تو ایک بڑی وعدی شطریوں کے رہتی ہے پرتاب گڑ ریاست جو مین پرتاب گڑ ریاست ہے بلرامپور میں جو ریاست ہے وہ جنبار آئی پوتوں کی ہے اور راجہ سویل دی بینس کا جہاں پر بورڈ جاکٹر چل رہا ہے بور یاست بھی انہی جنبار جب پانٹرونشی چندرونشیوں کی ہیں تو ہجار سے زیادہ گاؤں صرف بلرامپور بالی سائیڈ ہیں جو صرف جنبار آئی پوتوں کے باقیوں والوں کو تو الگ ہیں تو لاکھوں گاؤں ہیں ہمارے پانٹرونشیوں کے صرف اتر پردیشی تو امرو کو الگ بھی شوڑ دیں تو تو آپ سب ہی جاگیں اور پانٹرونشیوں کا چندرونشی لکھ کر بورڈ ستھاپید کریں آپ پر چندرونشیوں کے تیخاز کے ساتھ شیڑ شارڈ نہیں کی جائے گی آپ پر چندرونشیوں کو دیکھنے کے ساتھ شیڑ دیں تو